نورپور میں پنچائت ریڈ کے بھارتی کسان یونین کی جلا ادھیکش سوریش پتھانی نے بتایا کہ ریڈ پنچائت میں تین پیجل اٹھا ہوئی یوجنائیں جو کی لگ بھگ نو ورس سے چالو ہوئی تھی جہاں سے آز دن تک کسی بھی کشتر میں پانی اپلپ نہیں ہو پایا ہے نہ ہی وہاں پر کوئی سٹاف رکھا گیا ہے اور نہ ہی ٹھیک ڈھنٹ سے کوئی پرافدان کیا گیا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی جھیل نہیں پڑ رہی ہے نورپور کے پنچائت ریڈ کے چھونچ کھٹ میں پچھلے لگ بھگ آٹھ ورشوں سے سنچائی کے لیے تین ٹیوب بیل کے لیے اس میں کے سنچائی منتری رویندر سنگھ روی نے سلو نیاش کیا تھا آج لگ بھگ آٹھ ورشوں کے بعد بھی ستیتی ویسی کی ویسی بنی ہوئی ہے اور پانی لگاتار پہ رہا ہے بھارتی کسان یونین کے جلادیکش سریش پٹھانی نے بتایا کہ ریڈ پنچائت میں تین پیجل اٹھاؤ یوزنا جو کی لگ بھگ نو ورشوں سے چالو ہوئی تھی وہ آج دن تک کہیں بھی کسی بھی کشیطر میں پانی اپلپ نہیں ہو پایا ہے نہ ہی بہاں پر کوئی سٹاف رکھا گیا ہے نہ ہی کوئی ٹھیک ڈھنگ سے کوئی پراپدان ہو پایا ہے جبکہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے آج گرمی کے موسم میں جب پانی کی ضرورت ہے تو لوگوں نے دھان کی پنیری بغیرہ لگانی ہے تو وہاں پر کوئی بھی ملازم ہی نہیں ہے اگر کوئی ملازم ہے بھی تو پانی نہیں ہے ایسی سکیموں کو چلانے کے بجائے سرکار کو چاہیے کہ جیادہ سکیم نہ چلا کر کہیں بھی ایک جگہ پیسہ کھرچ کیا جائے اور بہاں صحیح ڈھنگ سے کام ہونا چاہیے سرکار کا کروڑو روپیہ بے بجا سے برباد ہو رہا ہے ہماری ریٹ پانچائت میں تین جو اٹھاؤ جوجنا ہے لگوارد نو سال پہلے سے جو چالوئی تھی وہ آج دن تک کہیں بھی کسی بھی کسی تنبے پانی سبزنٹ نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی سٹاپ رکھا گیا ہے نہ ہی وہاں پر کوئی سٹاپ رکھا گیا ہے اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پر تقریباً خرابی پائے جاتی ہے اور آج جب پانی کی ضرورت ہے لوگوں نے دن کی پینیلی پینیلی لگا نہیں ہے تو وہاں پر کوئی ملاجمی نہیں ہے اور جب ملاجمہ ہے بھی آئے تو وہ پانی نہیں ہے تو ایسی سکیموں کو چلانے کے بجائے سرکار کو چاہیے کہ زیادہ سکیمیں نہ چلانے کے کہ ایک جگہ کہیں بھی ایک جگہ جو ہے ایک جگہ پیسہ خرچ کیا جائے اور وہاں صحیح ڈانچ سے کام ہونا چاہیے سرکار کا کروڑوں روپیہ جو ہے یہ بے بہتر سے برواد ہو رہا ہے بہیں جلا پریشت صدسیل ادھے پٹھانی نے کہا کہ ریٹ پنچائت میں لگ بگ نو برس پہلے سے ہی یہ بمبیہ چلی ہوئی ہے جہاں ایک اور پردیش کے مکھے منتری پردیش کی سیبہ کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں وہیں ہمارے بیبھاگیں ان کے ادھیکاری ہیں وہ اپنی کارے پرنالی بدلنے کو تیار نہیں ہے ایک اور IPH بیبھاگ جل بیبھاگ نارے دیتا ہے کہ جل ہے تو کل ہے پانی بہمولے ہے جل ہی جیون ہے میرا یہ پرشن رہے گا کہ کیا یہ نارے صرف ہم آم لوگوں کے لیے ہی ہیں ایک اور نورپور کے پنچائتے پانی کی سمسے سے بری طرح سے ترست ہے پینے کو پانی نہیں ہے کئی جگہ بارٹر سپلائی ٹھپ ہو چکی ہے یہاں دو بمبیاں یہاں پر دو بمبیاں لگ بگ نو سالوں سے چل رہی ہیں میرا بیبھاگ سے پرشن ہے کہ کیا جو بیبھاگ ہے وہ اس پانی کو بند کرنے کا یا نورپور کے جو پنچائتے ہیں ان پنچائتوں میں پانی کا استعمال نہیں ہو سکتا ادھے پٹھانی نے کہا کہ بیبھاگ پوری طرح سے کمکرنی نیند میں سویا ہوا ہے لگ بگ نو برشوں سے لاکھوں لیٹر پانی پہ رہا ہے نورپور کے پنچائتوں میں پانی کی سمسے بکرال روپ دھارن کر چکی ہے ادھے پٹھانی نے بیبھاگ سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ جو دوشی ادھکاری ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی ہو یہ جو ڈلمل رویہ اپناتے ہیں جنتہ کے بیچ میں یا تو اس پانی کو سچاروں روپ سے چلائے جائے تاکہ پینے کے پانی کو لے کر آس پاس کے پنچائتوں میں جو سمسیاں چل رہی ہے اس سمسیاں کا سمدھان ہو اگر بیبھاگ کے پاس بجٹ نہیں ہے یا پیسہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا یا میسیوز ہوا پانی سچاروں روپ سے کیوں نہیں چلائے گیا یا یہ جنتہ کو بیبکف بنانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا دیکھئے یہ رٹ پنجاب پڑتی ہے رٹ پنجاب میں چونچ کھڑ کا گناہ رہا ہے یہاں پہ مجھے کچھ لوکنستانی لوگوں کا میسیج آیا تھا یہاں پہ کم سے کم نو سال پہلے سے یہ بمبی ہیں جلی ہوئی ہیں جہاں ایک اور پردیش کے مکھے منتری دن رات پردیش کی سیوہ کے لیے دن رات ایک کی ہوئے ہیں وہیں پر جو ہمارے ویبھاغ ہیں ان کے ادھیکاری ہیں یا ویبھاغ ہیں وہ اپنے کارے پنالی جو ہے وہ بدلنے کو تیار نہیں ہیں ایک اور اپنا ایپی ایس ڈپارٹمنٹ جل ویبھاغ نعرے رہتا ہے جل ہے تو کل ہے پانی بھو ملے ہے جل ہی جیون ہے تو میرا آپ کے مدنوں سے یہ پرشن رہے گا کیا یہ نعرے صرف عام لوگوں کے لیے ہیں ایک اور نورپور کی جو ہماری پنچائتے ہیں پانی کی سمسکر سے ترست ہیں پینے کو پانی نہیں ہے کئی جگہ وارڈ سپلائییں تھپ ہو چکی ہیں پینے کے لیے ٹینکرز کا لوگوں پر سے یوز کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے یہ جو بمبیاں ہیں وہ بمبیاں جو ہیں لگاتا نو سال سے جل رہی ہیں تو میرا آپ کے مدیم سے یہ پرشن ہے ویبھاگ کو کیا جو ویبھاگ ہے وہ اس پانی کو ایسے ہی ویس جانے دے گا کیا اس پانی کو بند کرنے کا یا اس پانی کو نورپور کی جو ہماری پنچائتے ہیں ان کو یوٹلائز کرنے کے لیے پانی کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا ویبھاگ جو ہے وہ پوری طرح جو ہے سویا ہوا ہے نو سال سے یہ پانی لکھوں لیٹر پانی جو ہے یہ دہرہ ہے نورپور کی پنچائتوں میں پانی کی سمسیہ وکرال روح دھارنگر چکی ہے میرا آپ سے مانگ ہے کہ جو دوشی ادھکاری ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی ہو جو یہ جو ٹرمول رویہ اپناتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں یا تو ان پانی کو کنیکٹیویٹی دی جائے ان دنبیوں کو تاکہ پینے کا پانی اور جو ایرگیشن کی سمسیہ سے جو آس پاس کی پنچائتیں ہیں ان کو جو یہ پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم سولف ہو نہیں تو اگر ان کے پاس بجٹ نہیں ہے یا کس مادہم سے بجٹ آیا تھا پورا پیسہ آیا تھا نہیں آیا تھا پیسہ میسیوز ہوا پانی کا آگے کنیکٹیویٹی کیوں نہیں ملی یا یہ پبلک کو بیف کو بنانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا یہ جو آپ کے مادہم سے یہ پرشن ہے میں چاہوں گا کہ بیبھاگ جو ہے اس پر جو ہے ترنک یا تو اس پانی کی کنیکٹیویٹی دے یا اس پانی کو ویسٹ جو ہے اس کرنے سے بچائے یپی ایچ کے ایکشین کے کے کپور نے بتایا کہ یہ تین ٹیوب بیل کی سنجن ہوئی تھی جس میں ایک ٹیوب بیل کا کام چلا ہوا ہے باقی جو تو ٹیوب بیل ہیں بے ایریگیشن کے ٹیوب بیل ہیں ان کے بھی اوڈ کر دیے ہیں جسے ہی پائپ آئے کی کام کو شروع کر دیے جائے گا اس کے بارے میں بتانا جاتا ہوں کہ یہ ٹیوب بیل جاتے ہیں اکی سنجھ در ٹیوب بیل کی اس کے مارے سیمسن آتا ہے سوڑا کنچھ ہونا ہے اس کے انتراج دلائے گے کہ اس میں ٹیوب بیل پر کام جو رائزیمین کا شروع کر دی ہے باقی دو ٹیوب بیل ہے یہ ایریگیشن کے ٹیوب بیل باقی دو ٹیوب بیل ان کے لیے ہم رائزیمین کے باقی دو ٹیوب بیل چی پیپرنی بیلیگیشن کے شروع کردی سیمسنی کی پیپرنی بیلیگیشن کے دیگرنی بیلیگیشن کے دیگرنی